بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے وہ 21 دسمبر 2022 سے شروع ہوگا اور 20 دسمبر 2023 پہ ختم ہوگا اس پہ میں آپ کو منت وائز بھی اور جرنل بھی اور پھر آخر پہ کنکلوڈ بھی کروں گا یہ کیپریکون یہ سال بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کیونکہ آپ کے بڑے سوال آتے تھے کہ کیپریکون ساتھ ستی لگی ہوئی ہے یہ لگی ہوئی تو کوئی ساتھ ستی بغیرہ نہیں ہے ریزلٹس آپ بانے شروع ہو جائیں گے آپ کو فیضہ ملنا شروع ہو جائے گا خاص اور پہ فروری کا مینہ آپ کو بہت کچھ دے کے جائے گا اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ کیپریکون کے لوگ ہوتے کیسے ہیں یہ ہے کیا چیز ہے ان میں کیا خصیت ہیں پہلو آگے جانے سے پہلے آپ امپورٹنٹ کو ٹٹولی ہے تو صحیح کہ ہم میں اندر کیا خصیت ہے کیپریکون کیوں لوگ پریفر کرتے ہیں کہ میں کیپریکون ہو جاؤں پیدا ہو جاؤں بے نظر کہتے تھے انسپائیٹ آف مائی لارٹ آف ایفرس ایک کونٹ بورن کیپریکون بیبی سو کیپریکون کی امپورٹنس تو بہت ہے کیونکہ بڑے سنجیدہ آپ پڑھے لکھے اور آئی رینک کے لوگ ہوتے ہیں اور ان میں بڑی ایک راکھڑکھا ہوتا ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیپریکون دوہزار تیس ان کے کریکٹرز کیسے ہیں ان کو کیپریکون کو اردو میں برج جدی کہتے ہیں اور مکر راشی ان کو ہندی میں کہتے ہیں اور ان کا سیارہ جو ہے وہ سیٹرن ہے اور جو سب سے بڑا سیارہ یہاں پہ ہمارے زیوٹک سائن میں اور اس کو اردو میں زخل اور شنی کہتے ہیں اس کو ہندی میں اور وہ لوگ جو اکیس دسمبر سے لے کے بیس جنوری کے درمیان پیدا ہوتے ہیں وہ کیپریکون کلاتے ہیں تو سیٹرن آپ کا سیارہ ہے اب آپ کو تفسر آپ کا ذرا اندر جانتے ہیں آپ خود اپنا کہتے ہیں اندر جان کے دیکھیں کہ آپ کیا چیز ہے پوزٹیف کریکٹرز آپ کے کیا ہے موسٹ پریکٹیکل ہوا میں نہیں باتیں مارتے ہیں سٹرونگ ویلڈ ڈیٹرمنٹ سوشل میزریز لائف سوشل ٹو میزری لائف امبیشیس بہت ہوتے ہیں جب بندہ امبیشیس ہو تو پھر کام بھی نہیں آتے ہیں اور ریلائیبل ان پہ آپ آکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتے ہیں مہنتی بہت ہوتے ہیں دن رات کام کرنے والے لوگ اور ڈیسپلنٹ بہت ہوتے ہیں بہت سیریس اور ڈیسپلنٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں پریزرونگ ہارڈ ورکنگ اور ان میں پیشنس بہت زیادہ ہوتے ہیں دور اندیشی بہت زیادہ ہوتے ہیں دور کی کوڑی لانا جیسے کہتے ہیں فور سی کر لینا ایکسپٹ اڈوائز ان کو اگر کوئی اڈوائز اچھی کر رہے تو اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور سٹیمنا بہت اچھا ہوتا ہے ٹاکٹیو بہت ہوتے ہیں چیٹر باکس بعض افتوں چیٹر باکس بن جاتے ہیں یہ لوگ کوشیس اور سیمپیتیٹک دردیر میں کوٹ کوٹ کے بڑی ہوتی ہیں جینرس ہوتے ہیں اور ہر مشکل جگہ پہ بھی یہ اڈجسٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں سلیکہ کا رونر مند اچھا عددہ ڈب کا عددہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں رسپیکٹ ان میں بہت ہوتی ہے رسپیکٹ لیتے بھی ہیں رسپیکٹ دیتے بھی ہیں اور سیمپیتیٹک ہوتے ہیں جنریسٹی ان میں بہت ہوتی ہے بزرگانہ رویہ جیسے کہتے ہیں امیر زیادہ مذہبانہ عالی حمد اور عالی منشن فیاضی سخی یہ بھی ان میں بہت زیادہ اور صاحب حمد بھی ان میں بہت بہت ہے فلانتھروپی کوالٹی آف لائف پبلک یہ بہت اچھی تھے بزنس انیشیٹیو بڑے اچھے لیتے ہیں یہ آپ کے پوزٹیو کریکٹر آگے ہیں اب آج ہیں آپ کے نیکٹیو کریکٹرز کے طرف چلتے ہیں اللرگک ٹو کولڈ سردی سے بڑے کرتے ہیں اور ونڈیکٹیو بہت ہوتے ہیں کننگ ہوتے ہیں کرول بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سنجیدہ لوگ ہیں تو کرولٹی ان میں اندر آ جاتی ہے ریلیجیس ہپوکریٹ مذہب میں یہ تھوڑا سا نیکٹیوٹی ان میں ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے مذہب اپنی جگہ کام اپنی جگہ ریجیٹ بہت ہوتے ہیں ہار سے ہوتے ہیں روتھلیس بن جاتے ہیں ڈوائیڈ آف شیم ایمپیوڈنٹ اور پیسیمیسٹک اوور اگزیکٹنگ اوور کنونشنل میزرلی اور اخلاق کی دیرے میں قید رہنے والے لوگ اور سوری اخلاق کے دیرے کی قید سے ازاد لوگ اسے کہتے ہیں اپنے شوم بہت مار دیتے ہیں بہت دفاع یہ کرتے ہیں لیزی نیچر ہوتی ہے سفر آف ونڈ ڈزین اگویسٹ بہت ہوتے ہیں ٹیکس ویری کرٹیکل ویوز اچھا یہ دعا کہ اب ان میں جو ایک مین اس کو کنکلوڈ کریں کریکٹرز میں تو یہ محبت میں یہ بڑے شاہی ہوتے ہیں اور یہ اپنا انر مثلا آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے سپاؤز کو یا اپنے لور کو کہوں نہیں کہہ پائیں گے چہرے پہ بڑی کرٹنیٹس ہوگی اور ان کا جو اپورٹنٹ جو ہوگا نا محبت اللہ جو ان کا پارٹنر ہوگا یا ان کا لور ہوگا یا ان کا سپاؤز ہوگا آپ کے گھر جیسا نکھاڈ سرد موری والا بندہ ہی کوئی نہیں جس سے وہ آپ کا پارٹنر آپ کے کول رویے سے بہت دور ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ آپ کے اندر جوش و جذبہ لیکن کہہ نہیں پاتے یہ آپ کا سب سے بڑا نیکٹیو پوائنٹس ہے کہ اپنے سینٹیمنٹس کو انویے نہیں کر پاتے انہی ہو سٹارٹ کرتے ہیں جنوری کا مینہ آپ کا اپنا مینہ آپ کا یہ شروع ہوگا اکی دسمبر سے بیس جنوری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے سینڈنڈ میں وینس ہے آپ کے سینڈنڈ میں ہی سن ہے آپ کے اس میں ہی مرکری ہے اور اس کا لارڈ دوسرے گھر میں رہتا ہے اب جب پہلے کا لارڈ دوسرے گھر میں بیٹھتا ہے اگر آپ چھوٹے چھوٹے کیپری کون ہیں تو آپ کے پیرنٹس آپ کی تربیت پہ بڑا پیسہ خرچ کریں گے سٹارٹ یہ آپ کو بہت کریں گے تریمہ تربیت پہ پیسے پہ ایڈیوکیشن پہ اچھے ایڈیوکیشن میں آپ کے خرچ کرتے ہیں آپ کو اپنی پرانی باتیں بڑی یاد آئیں گی بچپن کی واقعات سناتے ہوئے اپنے بچوں کو یاد آئیں گے اور تفصیل سننے والا کہے گا یار آپ کی اتنی میمری ہے کہ آپ کو بچپن کی چھوٹ چھوٹی باتیں یاد ہیں عمر گزرنے کے ساتھ روپیہ کمانے کی خواہش بڑھے گی یہ جو جو آپ اگر جتنے سینئر ہیں اتنے خواہش آپ کی بڑھتی جائے گی یا دولت جمع کرنے کی کوشش اس میں بینک رکھنے کی کوشش بینک بیلنس بنانے کی کوشش کریں گے اور ساتھ اس کو خرچنے کے بھی بہت چانس ہے آپ نے نجائز پیسے میں نہ جائیے گا نجائز پیسے میں جائیں گے تو بینک بیلنس آپ کی یہاں کئی انویسٹ کریں گے یہاں کئی راستے میں چھوڑی ہو جائے گا تو آپ نے صرف نجائز پیسوں میں آپ کو نقصان نظر آتا ہے حق الادے پیسے کمانا آپ کو بہت ہی فیضا ہو جائے گا تو یہ آپ کا وہ ہے اب یہاں پہ سن مرکری سن وینس اور مرکری وینس اب سن مرکری جو ہوتا ہے بندے کی اوریٹوریکل ابیلیٹی بہت بڑا دیتا ہے بولتا بہت ہے تاکٹی بہت ہوتا ہے علم کی روشنی پہ بولتا ہے اور سینٹفک بینڈ آف مائنڈ ہوتا ہے بونگیاں نہیں مارے گا ان لوجک باتیں نہیں کرے گا لوجیکل ہی کام کرے گا اور جب سن وینس کٹھا ہوتا ہے تو اس کو ہر طرف میں ہی میں نظر آئے گا اپنی بات کٹھیک ہے آپ نے جو کہا ٹھیک ہے لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات ٹھیک ہے اس پہ یہ زور دے گا اپنے اور مرکری اور وینس جب کٹھا ہوتا ہے تو بندے کی اوریٹورکل اور رائٹنگ اور وربل ایکسپریشن بہت 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 رہ جاتا ہے اور میٹھا بولتا ہے بہت تھنڈا بولتا ہے پیار سے بولتا ہے کہتے ہیں کہ شکر آ جاتی اس کے زبان میں تو یہ مینہ آپ کا اپنا مینہ ہوگا پورے سال کی پلاننگ آپ اس مینے میں کرنے میں کام جاب ہو آپ کی سوچیں بہت پوزٹیو ہوں گی ایٹیچیوڈ پوزٹیو ہوگا ایٹیچیوڈ پوزٹیو ہوگا تھنکنگ پروسس بہت پوزٹیو ہوگا بہت نیچر ہوگی مینٹل کیپیبیلیٹی سٹریچر بہت آئی ہوگا ویل پاور بہت اچھ ہوگی جس قسم کے حالات میں بھی آپ رکھیں گے آپ اڈجسٹ کر جائیں پلاننگ کمال کی پورے سال کی پلاننگ کرتے ہوئے نظر آتے سیلف کانفیڈنس لاف پروفیشن ایکسیلن ایکسیلن ریسپونس تو پروفیشن ایکسیلن کسی قسم کا کنفیوین نہیں ہے کوئی غصہ نہیں آئے گا کوئی ایکسٹیمیس نہیں ہوں گے سیلفش نہیں ہوں گے پلسیو نہیں ہوں گے اور ایمپیشن نہیں ہوں گے تو یہ مینے کا سٹارٹ ہی آپ پوزیٹیو نیس سے ہے تو چیز آپ کی حضر منشاہ ہوگی آپ ہر کام کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس سے آپ کو سال کا آغاز ہی آپ کو پیدا دیتا ہوا نظر آت دسمبر کو جیسے آپ کا یہ مینہ شہال شروع ہوگا تو جیوپیٹر آپ کے تیسرے گھر سے نکل کے چوتھے گھر میں آجائے گا اور جب جیوپیٹر آجائے تو بندہ کام کرنے کی صلیحت اس پہ بہت بڑھ جاتی ہے دم وہ محنت کرتا ہے ہر کام کو مکمل کرتا تیز تیز کرتا اور پھر اپٹی میسٹک رہتا ہے اور پھر کوئی کام کو اگر نیگٹیو کام کی طرف سوچے گا تو وہ جھٹک نکال دے گا یہاں پہ رسپیکٹ لینا اور دینے پہ زیادہ زور دے گا اگر کوئی اگنور کرے گا تو اس کا مور خراب ہو جائے تو یہ سٹارٹ آپ کو بہت ہی اور چوتھے گھر میں جوپٹر آنا مین کے آپ کے اپ لفٹ بزنس میں بھی اور سروس میٹر میں بھی وہ اپریل میں جا کے ڈسکس کر رہا کیپریکون فروری کا مینہ فروری کا مینہ جو شروع ہوگا آپ کا بیس جنوری سے انیس فروری کے درمیان کیا ہونے جا رہا پچھلے سال دے سارے تونے سب کچھ ہو جائے دوسرے کا لارڈ دوسرے گھر میں اور جب دوسرے کا لارڈ دوسرے گھر میں آتا ہے اور یہاں پہ آپ کے پیسے آنے کیونکہ سیٹرن ڈیلے کا لارڈ تھوڑے رک رک کے آئیں گے لیکن آپ نے فرسٹریٹ نہیں ہونا دپریس نہیں ہونا کیونکہ سیٹرن کے ساتھ جب مون آئے گا یہ سن آتا تو بندہ تھوڑا سی سستی کی بوری ہو جاتے ہیں نیکٹیو سوچنا چروع کر دیتا ہے دیسپریٹ ہونا چروع کر جاتا ہے دپریس ہونا چروع جاتا ہے تو آپ نے اس کاموں بان ہوگی آپ کی پروش اگر آپ چھوٹے کیپری کان ہیں تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کی پروش بہت اچھے ہوگی آپ کو خوبصورت نظر آنا بڑا اچھا لگا اپنے اوپر اپنی اپلیفٹ کراتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں فطرت پیسے آئیں گے اور اکانٹ میں نظر آتے کیونکہ سیٹرن جب سن کے ساتھ آتا تو بندہ دو نمبر دو نمبر سے پیسہ کمانا ادھر کی ادھر انڈرہ اینڈ ڈیل کرنا رشوت لینا جو جس موقع دا لگانا غلط چیز کو بھی بیج جانا جھوٹ بول کے بھی بیج تو آپ کو پیسے آنے چاہیے یہ ایک اندر لالچ آپ کے اندر آئے گا اور شک بھی کرنے کی عادت پڑے گی موج مستی اور خفیہ اگر پیسے زیادہ آگے تو موج مستی اور خفیہ تلقات پر بھی زور رہے گا یہاں پہ سسرال آپ کو بہت ہی خیال کرتا نظر آرہا ہے سسرال آپ کو بہت پیسے دیتا ہوا نظر آرہا آپ کو بہت بعض افعہ سوچوں میں گم ہو جائیں گے اپنے آرگومنٹس دیتے بولتے بھی کیا کہا ایسے ہوگا اور یہاں پہ آپ کے موں کے اندر پرابلم آ سکتا ہے کوئی دانت میں پرابلم آ سکتا ہے لیفٹ ائر میں پرابلم آ سکتا ہے رائٹ آئیز میں اور رائٹ ائر میں اور آنکھوں میں پانی یا کوئی انفیکشن ہونے کے چانسز ہیں فنانشل اگوانٹیجز تیل کرتا ہے بڑے گوشت کو تو بڑا گوشت آپ بہت کان جس سے آپ اپنا کلسٹر اور وغیرہ انکریز کر لیں گے اور ڈائیٹنگ ہیپٹس کا ستیہ ناز کر لیں گے یہاں پہ تیچرز رات لائر بینکرز موڈگیج بہت سنجیدہ ہوکے اپنے کام کریں گے اور فیضہ بھی اٹھائیں گے تو دوسرا گار ہے یہاں پہ اگر آپ اگری کلچر میں ہے تو آپ کو زمین سے بہت پیسے آ جائیں گے اگر آپ زمین کوئی بیجتے ہیں تو اس پہ پروفٹ بڑا اچھا جائے گا کوئی زمین خریدتے ہیں تو بڑے سلو ریٹ پہ مل جائے گی اور اس کو بیج کے پیسہ کمالیں گے ریال سٹیٹ میں آپ کو بہت فیضہ ہوگا سوشل کنسلٹنسی جو کرتے ہیں ڈاکٹر وکیل جو بھی لوگوں اس ساتھ وربل ایکسپریشنل ان کو بھی بہت فیضہ ملتا ہوا نظر آتا ہے تو یہاں پہ آپ کے ایڈوانٹیجز بہت نظر آ رہے ہیں کمبینیشن وہی ہے دماغ وہی چلے گا صرف سن سیٹرن کے ساتھ تو تھوڑا سا سوشلی کی بوری کارٹ میں نے یہ سارا بتا دی ہے اور اسے یہاں کہلیں کہ آپ کو تھوڑا سا آپ خود دی اپنے آپ کو کہلیں کہ پیسی میسٹرک ہونے کی کوشش کریں گا انفیریر کمپلیکس میں جا سکتے ہیں اسٹیٹک انٹریسٹ آپ کا بڑھے گا اب چلتے ہیں کیپریکون آپ کا جو مارچ کا مینہ اور مارچ کا مینے میں پھر وہی کمبینیشن آگے آ جاتا ہے سیٹرن تھوڑی دیر بعد آئے گا آٹھ مارچ کو اس سے پہلے تین سے آ رہے ہوں گے وہ مرکری وینس اور سن سیٹرن آٹھ مارچ کو آ جائے گا تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ تیسرے کا لارڈ جب چوتھے گھر میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ پیسے کمائیں گے میند کر کے اگر آپ کی کوئی سیونگ بھی پڑی ہے تو وہ اپنی والدہ کو اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گھر کو ان کی خوشیاں بڑھانے میں لگے رہیں گے گھر کے کام کو کریں گے اور اپنا آپ پیسہ جو کمائیوہ پیسہ اور وہ آپ اپنی والدہ کو دے کے گھر کو اپلیفٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بعض دفعہ پیسے کمانے کے لیے باہر جا کے میند کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں یہاں پہ آپ نے نوکروں پہ اتنا ڈپینڈ نہیں کرنا کوئی کاغذ ان کو نہیں دینا کوئی کیش ان کو نہیں دینا کوئی ان کے نام کوئی جائداد یا کوئی مشترکہ کاروبار نہیں کرنا یہ تو وہ آپ کو ڈوج دے سکتا ہے حاصل پہ آٹھ مارچ کے بعد اب یہ تیسرا گھر ایڈوکیشن میں بہت ہی بوسٹ آپ کا بہت ہی بوسٹ اگر آٹھ تریقہ بعد وہ ہی کمبینیشن سستی کی بوری شک کرنا کعورڈ ہو جانا یہ یہ ذرا تھوڑا سا آپ کو خیال کرنا اگر وہ فروری کا مینہ یہاں پہ آٹھ مارچ کو وہی ریپیٹ ہو جائے گا لیکن تیسرے گھر کے آپ کو فیضہ ہو جائے گا ہم ساہیوں کے ساتھ تلقات بہت اچھے ہوں گے کاغذ کا کاروبار کرنے والے بہت اچھے ہوں گے صافیوں کو اپ لفٹ ملے گا آپ کمیونکیشن پاور آپ کی انکریز ہو جائے گی سوشل سرویسز کی طرف بھی آپ کی توجہ رہے گی کوئی گھر چینج ویسٹ کی طرف گھر چینج کرتے ہوئے نظر آتا ہے سنگنگ کنٹریکٹ آپ کا ہو جائے گا آپ کا ٹرانسپورٹیشن بزنس میں خاص طور پر آپ کا ٹرانسپورٹیشن بزنس میں چار چاند لگ جائے گے اور پرنٹنگ پریس بھی آپ کو بہت کچھ دے جائے گا تو یہ مارچ کا مینہ آپ کا بہت ہی آپ کو آٹھ مارچ کے باز تھوڑا سا اپنے آپ کو مور سونگ کو سینسٹیوٹی کو یا ٹینچن کو کنٹرول کیجئے گا یہاں پہ آٹھے کا صدقہ یا روٹیوں کا صدقہ ضرور کیجئے گا اپرل کا مینہ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے چوتھے گار میں جیوپیٹر مرکری سن وینس اور چوتھے کا لارڈ پہلے چھٹے میں ہوگا پھر ساتھ میں ہوگا ہم پہلے دیکھتے ہیں کام نہیں کرنا جس سے ساری جمع شدہ پونجی آپ کی کہیں حادثے کا اشکار نہ ہو جائیں یا کسی کے پاس انویسٹ کریں گے تو وہ ساری جائداد آپ کی غیب ہو جائے گی یا سب کچھ چلا جائے گا یہاں پہ والدہ کا بہت خیال کرنا ہے ان کو چھوڑ لگ سکتی یا ہاتھ یا کندے متاثر ہونے کے چانسز ہیں پھر چوتھے کا لارڈ ساتھ میں چل جائے گا تو یہاں پہ آپ کی شادی میں والدہ کا اہم کردار ہوگا اور میہ بی بی میں تلقات بہت اچھ ہیں گے والدہ کی مرضی کی شادی تیعہ ہوتی نظر آ رہی اور وہ آپ کی بھی مرضی وہاں پہ ہوگی اگر ان کیس آپ کا ایک نیٹل میں نیکٹیوٹی بیٹھی ہے تو پھر زبردستی کی شادی یہ والدہ آپ پہ تھوڑ سکتی ہے جس سے بعد میں ختم ہونے کے چانسز ہیں اوورال تو یہ آپ کا بہت ساس اور بہو میں بہت اچھے تلقات ہوں گے آپ کی میسیس کے اور آپ کے تلقات بہت اچھے ہوں گے اب اپرل کا مینہ چوتھا ہے گاہ رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو بہت ہی فیدہ ملے گا ایجوکیشن میں سوری جنرل ہیپینس جنرل ویل فیر فیم میں پروسپیریٹی میں انٹیلیجنس میں آپ بہت مائر ہوں گے بہت بہتر ہوں گے کوئی نئی جائدات بناتے ہو نظر آئے کوئی ایگری کلچر کرب میں زمین سے نکلتی بھی چیزوں میں آپ کو بہت فیضہ ہو جائے گا کوئی نئی گاڑی خریدتے نظر آتے ہیں کوئی کیٹلز کا بزنس آپ کو بہتر ہو جائے گا جو جس قسم کا بزنس کر رہا ہے اس میں آپ کو بہت فیضہ پہنچے گا آپ کو اپ لفٹ ملے گی آپ کا بزنس چڑھ دوڑے گا آپ کو سمجھ نہیں آگی کہ کہاں کہاں سے پیسے آ رہے اگر آپ جوب کر لیں تو اس میں بھی پرموشن اپ لفٹ اور بہت ہو جائے گی جس سے آپ کو فیضہ ہو جائے گا آپ کو اور یہ آپ کو یعنی کہ کہلیں کہ یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجی ایڈوانٹیجی نظر آتا ہے پیس آف مائنڈ آپ کا بہت اچھا ہوگا اور کسی قسم کی فالز الیگیشن ہے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی کمفرٹ ہوگا اور ایکوزیشن آف لینڈ اور یہاں پہ میں اگر ڈیٹیل بتانا شروع کروں کیونکہ تین چارے وہاں پہ بیٹھیں تو وہ آپ کو آپ کو بہت زیادہ آپ کو خراب کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ آپ کو پھر خراب نہیں کر سکتے ہیں سوری آپ کو فیضہ دیں گے جس کو تو یہاں پہ ایڈوانٹیجیز لینے رمضان کا مینہ ہوگا یہاں پہ آپ ایک تو سچ بہت بولیں گے قرآن پاک میں اس میں آپ کو قرآن پاک بھی پورا پڑھ لیں گے اس مینے اور لوگوں کی مدد کریں گے چیارٹی کریں گے لوگوں کو روزے رکھوائیں گے گھر میں گیٹ ٹوگیدھر ہوں گے لوگوں کو گروسری کر کے دیں گے یہاں پہ آپ کافی اللہ تعالی کی طرف آپ کا رجعان زیادہ ہوگا آگے مائی کا مینہ آپ کو تھوڑا سا متعد ہوگا پنجویں گھر میں راہو ہے سن بھی ادھر آ جائے گا تو کنسیپشن کے پرابلم جن کی نئے نئی شادی ہوئی ہیں وہ دیویل فیس کنسیپشن پرابلم اور مور سونگ خراب ہوگا اگر ان کیس آپ نے کنسیف کیا ہوا تو بہت ہی تھنڈا اپنے بیڈ ریس زیادہ کرنا بڑے بیٹے کی طرف سے کوئی ایڈیوکیشن میں پرابلم آ سکتا ہے یہاں پہ اپنے چلاکیاں اشاریاں نہیں دخانی آپ انتقامی کاروائی میں جانے کی کوشش کریں گے جس سے آپ کافی ہائپر ہو سکتے ہیں ایڈیوکیشن میں آپ کا سپروائزر آپ کو تھوڑا سا تنگ کر سکتا ہے آپ پہ وہ بہت زیادہ آپ کو آپ کو خراب کر سکتا ہے دو نمبر سے پیسہ بنانا سٹا لاتری جوا جائیں گے دل نہیں لگے گا اور کوئی گیمبلنگ میں بھی حصہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بچوں کے ساتھ سفر میں کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتا تو آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے بچے آپ سے نراز ہو جائیں تو مہی کا مینہ اپنی سید کا خیار رکھنا ہوگا آپ کو میدے کا خیار رکھنا ہوگا اور آپ کا سرزرز رہے گا اور آپ اپنے اوپر پریشر کرسکتے ہیں جون کا مینہ یہاں پہ بھی دو کمبینیشن بنتے ہیں آپ کے چھٹے گھر میں انسانو اور مرکری ہے چھٹے کا لارڈ پانچویں میں ہے تو وہاں پہ مرکری نیگٹیو ہوگا تو جب چھٹے کا لارڈ پانچویں میں ہوگا تو مرکری نیگٹیو ہوگا تو آپ کو سکن کے پرابلم اللرجی کے پرابلم اور میدے کے پرابلم آپ کو ٹرگر کرسکتے ہیں اس لیے آپ نے تھوڑا سا متاہت ہے چھٹے کا لارڈ پانچویں میں ہوتا ہے تو یہاں پہ میں ایک وقفہ لوں گا ازان آ رہی ہے تو یہاں پہ آپ کو وقفہ لیتا ہے ازان کا وقفہ لیا تھا اور وہیں سے سلسلہ شروع کروں گا جہاں سے ٹوٹا تھا تو میں نے یہ بتایا تھا کہ چھٹے کا لارڈ پانچویں گھر میں میں نے آپ کو یہاں پہ بتا رہا تھا کہ جون کے مینے میں دو کمبینیشن ہے تو آپ اپنی کمائیوی دولت کو جوانی اور یاشی اور دوستوں کے ساتھ خرم ہستیوں اور سہر و تفری پہ لگا سکتے ہیں یا اپنی کمائیوی دولت سے علیہ ظلیم حاصل کر سکتے ہیں آپ میند مشکت سے اپنا پیٹ کاٹ کر بچوں کی تعلیم دروانے میں بھی خرج کر سکتے ہیں تو یہ تین چیزیں کا ایکسپیکٹڈ ہے جب چھٹے کا لارڈ پانچ میں جاتا ہے اور جب چھٹے کا لارڈ چھٹے میں ہوتا ہے تو بندے کہونا خاص کام کرنے کی صلیت بڑھ جاتی ہے قوت بڑھ جاتی ہے قوت مشاہدہ تیز ہوتی ہے اور فار سائٹڈ ہوتا ہے مستقل کے انہالے واقعے کو فورس ہی کر سکتے ہیں سرویسز دینے پہ یقین رکھیں گے مفیل اومیں بھی دلچسپی رہے گی اور ریگلو نوکری کریں گے صبح سے نکلیں گے اور شام کو واپسی اور سٹھے سٹھے سفر بھی آپ کے آتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ تو آگیا آپ کا کمبینیشن اب یہاں پہ سن اور مرکری یہاں پہ آپ کے تو آپ نے گیالہ چھے تک تو آپ نے متاہت رہنا ہے کسی قسم کا آپ بزار سے کچھ نہیں رہنا یہاں پہ بیماری آپ کو تانک کر سکتی میدہ خراب ہو سکتا ہے آپ کا لرجی ہو سکتی سکن کے پرابلم آ سکتے ہیں اور یہاں گائنی کے ایشو آ سکتے ہیں اور گیالہ چھے کے بعد آپ آپ کی پزیشن بہت اچھی ہوگی آپ کا دماغ بہت کام کرے گا آپ پڑے اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو نبتائیں گے اور یہاں پہ آپ کا کہنے کے سروسز میٹر میں بہت بہتری ہوگی اور یہاں پہ ریلیشن وید انکل آنٹ بھی بہت اچھے ہوگا آپ کوئی ڈوبے ہوئے کاروبار کو اٹھانے میں کام جاب ہو جائیں گے کوئی کرزہ اتارنے میں کام جاب ہو جائیں گے کرزہ لینے میں کام جاب ہو جائیں گے کوئی اور آپ کے پارٹنر کے ایکسپینسز آپ کے کنٹرول میں ہوں گے اب متاحت آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کوئی زخم ٹھیک ہو جائے گا کوئی ڈس پوائنٹمنٹ دور ہو جائے گی کوئی انکوائری فائل ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ کرول ایکشن آپ کا ختم ہو جائے گا کوئی ٹرانسفر آپ کی ہوتی ہوئی آپ کے حق میں آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی اگر تو گیارہ جون سے پہلے ہوتی تو پھر آپ کی مرضی کی نہیں ہوگی منٹل سٹیبلٹی آپ کی گیارہ چھے تک آپ سے ڈاؤنڈ رہے گی لیکن اس کے بعد بہت بہتر ہو جائے گا فیور برزرٹ سن اینی کمپیٹیشن ایکزام وہ آپ کو بہت ہی فیدہ مل جائے گا تو یہ آپ کو بہت فیدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے آگے چلتے ہیں جولائی کا مینہ جولائی کا مینہ میں سن آپ کے ساتھویں گھر میں اور اس جی ڈیفرنٹ ڈاؤسز میں اس کا بان رہا ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز اور آگی یہاں پہ آپ نے کہ جولائی میں رہو کی ہو جاتی ہے رہو آپ کے پانچویں گھر سے نکل کے چوتھے گھر میں اور آپ کے یہاں پہ اسینڈنٹ کو بھی سکیٹ دے دے گا اور آپ کے ساتویں گھر کو بھی سن بھی انفلکٹ دے گا تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کیرفل تھوڑا سا بہت سا کیرفل ہونا پڑے گا سن نیکٹیو ہو جاتا ہے مرکلین ایکٹیو ہو جاتا ہے اچھا یہاں پہ آپ کو ہیلت ڈشیو تنگ کر سکتے ہیں آپ کو دمہ لائنس کے پرابلم اور یہ اور سوشل ایکٹیوٹیز میں رکافٹیں آپ کی آ سکتے ہیں خواتین خاص طور پہ ان کو اپنے سپوس کے ساتھ اپنے ہسپنڈ کے ساتھ تھوڑا سا بہت تھوڑا سا بہت متاعت ہے انڈر تھوڑا سا کمپرومائز سے وقت گھر نہ چھوڑیے گا آپ برائے میرے پر نہیں یہ سٹیمپنیری فیز آپ اپنے معاملات کو بڑھائیے گا نا خموش رہیے گا اپنے بوس کے ساتھ نہیں اپنے بگاڑ نہیں اپنے ہائر اپس کے ساتھ نہیں بگاڑ نہیں تو یہاں پہ سیونتھ لارڈ مون ہے اور کبھی کبھی خوشی کبھی غم کبھی رونا کبھی ہنسنا کبھی تو ڈیفرنٹ ویرییشن ہوگی یہاں پہ بہت ہی ویرییشن ہوگی تو ساتھ میں گھر میں میاں بیوی میں اتنا اچھے ریلیشنز نہیں ہوں گے کبھی اُلٹ جائیں گے کبھی باہر کا غصہ لائکے گھر میں نکال لیں گے بچوں کے ساتھ میاریڈ ڈال لیں گے تو یہاں پہ یہ جولائی کا مینہ برائے میر بننی ذرا تھنڈا ہو کے گزاریے گا مون سونگ آپ کے خراب رہیں گے دودھ کا صدقہ کریں گے آپ کی اگر لاب افیر چاہ رہا تو وہ لاب افیر میں بھی آپ چند ڈال ہوں گے آپ نے میرے فون کیوں نہیں کیا یہ کیوں نہیں کیا آپ کا فون کہاں تھا انگیج تھا یہ تھا وہ تھا آپ خود ہی اپنے منگنی ہوئی تو منگنی تو روڑا لیں گے نکال ہوا تو نکال روڑا لیں گے شادی ہوئی تو اس میں بھی دوری ہو سکتی ہے تو جولائی کا مہینہ کیپری کون آپ کے لیے ازواجی ترقات میں اچھا نہیں ہے اور شیئر بزنس میں بھی آپ نے تھوڑا سا اپنا رویہ رکھنا ہے اس مہینہ کوئی انویسمنٹ شیئر نہیں کرنی وہ آپ کا بزنس چڑھتے ہی ڈوب جائے گا اس لیے بہتر ہے آپ یہاں پہ آرام سے بیٹھئے گا اور یہاں پہ آپ کے سفر آپ کا اگر امیگریشن یا سفر کے لیے تو وہاں پہ بھی کوئی رکاوٹ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کوئی سیکشل ڈیزائر بھی نہیں پوری ہوتی نظر آتی ہیں جنرل ہیپینس سو سو ہوں گی آپ کی اور فارن فیز میں کوئی اتنی کامیابی ملتی نظر نہیں آتی تو اس مہینے کو ذرا تھنڈا ہوکے گزاریے گا اور دودھ کا صدقہ کیجئے گا لیکن بہت کچھ دے جائے گا لیکن تھوڑا سا لیکن کیونکہ جیوپیٹر کی ٹرائن ہے وہاں پہ آپ کے چوتھے گھر سے جیوپیٹر کی ٹرائن تو اس کمال کا کمبینیشن ہوگا یہاں پہ آپ کو جائدہ ٹرانسفر ہو جائے گا کوئی گھر ٹرانسفر ہو جائے گا کوئی کمرشل پراپٹی ٹرانسفر ہو جائے گی گھر رینڈ پہ چار جائے گا دکانے قرائے پہ چار جائیں گی یا کوئی آپ کو ایڈوانٹیجیز ہی ایڈوانٹیجیز ہے یہاں پہ آپ کا آٹھویں کا لارڈ آٹھویں میں جب بیٹھا ہو تو ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں آپ کو کیا فیدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے سماجی ترقی مل سکتی ہے آپ کو میند سے آپ روج حاصل کر لیں گے اور براستی جائداد مل جائے گی چھتیز بہت ہوگی زندگی میں کچھ دکھلانے کا جذبہ بھی ہوگا تو یہ اگست کا مینہ آپ کو بہت کچھ دے گا لیکن آپ نے جو کنٹرول کرنا ہے وہ ہے سن اور مارس لیکن یوپیٹر کی ٹرین ہے بٹ کرنا کیا خود با خود کنٹرول ہو جائے گا جس پہ آپ کو ہیسٹی امپلسیف شارٹ ٹیمپٹ یہ آپ نے تھوڑا سا اس پہ آپ نے کنٹرول کرنا لیکن اللہ تعالی یہاں پہ آپ کو خود ہی کنٹرول کروائے گا انشاءاللہ تعالی اور آپ اپنے آپ کو کابو کریں گے اس میں آپ کو پروپٹی ٹرانسفر ہوتی مائیگریٹ کرتے ہوئے دوسرے ملک میں جاتے ہوئے امیگریشن کرتے ہوئے اس میں آپ کو بہت اڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آ رہا اور پھر آپ اپنے آپ کو اٹھا کے رکھیں گے اور بہت زیادہ آپ کو یہاں پہ فیضہ ملتا ہوا نظر آ رہا سو کیپریکون یہ مینہ اگست کا مینہ آپ کو بہت کچھ دے گا رومانٹیزم بھی چلے گی نیا فیر بھی چلے گا اور ہر چیز آپ کے کابو میں ہوگی اگست اور ستمبر بھی اسی طرح ستمبر نائنٹ کا لارڈ نائنٹ میں ایکسیلنٹ جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ کی مینہ کوئی بھی خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی بھی نظر آتی ایڈوانٹیجز ہی ایڈوانٹیجز یہاں نظر آ رہے ہیں اور ساری تمنا پورے ہوں گی کہ یہاں میں حاج جمرہ مذہبی رجانات میں پیدا آپ جائیں گے آپ کے اندر ایک اٹریکشن ہوگی لوگ آپ کی طرف کھچے چلیں گے آپ کی شورت آپ کو امپورٹس مل جائے گی کہ مسئیبت میں فسیں گے تو لوگ آپ کو نکال لیں گے یہاں پہ غیر ملکی سفر بھی نظر آ رہا ہے آپ کو پڑھنے کے لیے کوئی بار یونیورسٹری میں داخلہ مل جائے گا اور بڑا اچھا اگر آلیڈی اکتوبر کا مینہ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہوں یہاں پہ ایک بریک لوں گا اور اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں یہاں پہ ایک وقفہ لیا تھا تو اس وقفے میں آپ کے ساتھ اب آگے چلتا ہوں اب اکتوبر کا مینہ آ گیا اکتوبر کا مینہ تھوڑا سا آپ کے دسویں گھر میں سان نور کے تو ہے تھوڑا سا بڑا ذہنی طور پر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو تینشن انزائیٹی میں لائیں گے اور کہتے ہیں کہ ساسی خیالات منفی خیالات دکھہ دہی میں چکر میں پڑھیں گے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ دسویں کا لارڈ جب گیار میں گھر میں جاتا ہے تو آپ کو کیا کچھ دے جاتا ہے تو یہاں پہ آپ اپنے کاروبار میں تھوڑی سی دکت فیل کریں گے آپ کہیں گے کہ میں اکیلہ نہیں چلا پاتا تو آپ اپنے بین بھائیوں دوستوں کی مدد لیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی مدد سے آپ اپنے کاروبار کو چلانے کی کوشش کریں گے ٹریڈ اور شاکداری میں سسٹم چلانے میں آپ کو بہت بہتری ہوگی دوسروں کی مدد لینے میں دلچسپی رکھیں گے بین بھائیوں ساتھ مل کے مشترکہ کاروبار کریں گے تو اس میں کام یا بھی مل جائیں گے ایک جگہ پہ ٹکیں نہیں بیٹھیں گے آپ کا انٹرنیشنل اور نیشنل آپ کا مقامی ٹریڈ ایکسپورٹ میں آپ کو زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گے اور آپ کو فیضہ مل جائے گا اور اگر آپ کا نیٹل میں کچھ لوگوں کا نیگٹیو ہے تو پھر دوسروں کا سارا سے آپ کو نکامی ملتی بھی نظر آتی ہے اور پھر اپنے آپ کو ڈس پوائنٹمنٹ میں لے جانے کے چانسز بن سکتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا تو وہ پھر آپ کا جو پرسنال ہرسکوپ ہوتا نا وہ اس پہ پھر پتا چلتا ہے کہ آپ کی کیا سیچوشن اوورال تو کیپلیکون یہاں پہ آپ کو فیضہ ہی فیضہ نظر آ رہا ہے دسوان کہا رہا ہے سٹیٹس میں اضافہ پیسے میں اضافہ جو جسے بڑے آپ اپنے دوسروں کو رونتے ہوئے دوسروں کو مسلتے ہوئے اپنے کام کو نکال لیں گے اور پھر لیاز نہیں کریں گے پرموشن لینے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے بزنس کو اٹھانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے پیسے بھی آ جائیں گے بے شک کسی کے دل اضاری بھی ہو جائے آپ کو اکوپیشن میں اضافہ ہوگا لیکن فیم میں تھوڑی سی ڈاگمٹا ڈی فیم نیس ہونے کے چانسز ہے کہ تُو مندے کو ڈی فیم کرتا ہے اور یہاں پہ آپ کا آنر اور پریٹیکل پاور میں بھی اضافہ ہو جائے گا تو یہاں پہ سردرد رہے گا ہٹ کے مسئلوں کو آپ کو خیال کرنا ہوگا اور آپ خام خواہ شک کریں گے اسے کہتے ہیں شک کرنا آپ کو بہت تنگ ہو سکتے ہیں اتصالی آپ نے خیال کرنا ہوگا شک سے آپ نے دور میں ہونا اور آپ کو کافی سو سمجھ کے یہاں پہ اپنے آپ کو خیال میں آپ نے نکلنا ہوگا اینی ہو یہ مینہ آپ کو بہت کچھ دے گا لیکن یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھنا آپ کو الرجی سکن کے پرابلم اور ڈیریا تنگ کر سکتا ہے نومبر کا مینہ ایکسیلنٹ ہوگا گیرمے کا لوٹ گیرمے میں ہے یہاں پہ مارس بھی ہے سن بھی ہے مرکری بھی ہے ہر خواہش چل کے پر ہوئے گی جو سوچیں گے جو ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ اس مینے میں آپ کے ہر کام آپ کے حسبے منشاہ ہوں گے جو جس طرح آپ چاہیں گے اس طرح ہوتا جائے گا ایسے لگے گا جیسے خواہشیں چل کے آپ کے پاس خود آ رہی ہیں آپ کو یہاں پہ آپ جس کا بھی ساتھ مانگیں گے بڑوں کا ساتھ مانگیں گے چھوٹوں کا ساتھ مانگیں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا اور ساری دلی تمنہ ہے پوری ہوتی ہوئی نظر آتی تو یہاں پہ آپ کی شادی تہہ ہو جائے گی فورن ٹریولنگ میں آپ کو بہت سپورٹ مل جائے گی فورن ٹریولنگ کرتے نظر آتے ہیں فورن ٹریولنگ میں باہر جاتے نظر آتے ہیں اور یہاں پہ سکسس ان الیکشنز لٹیگیشنز اور سپیکولیشن بہت اچھی ہوگی بیماری سے دور ہو جائیں گے سوسائیٹی میں آپ کا عزت بڑھ جائے گی ٹریڈ میں بہت اضافہ ہو جائے گا یہاں پہ رول آف یور وائی وڈ بی ایکسیلنگ یہاں پہ آپ کو بہت کچھ دے جائیں گے تو لہذا آپ نے دو چیزوں کو یہاں پہ خیال کرنا ہے لیفٹ ائر اور لیفٹ آرم یہاں پہ ان کو پرابلم آ سکتا ہے دوسرا نومبر کم انہ سموک کا ہوگا تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو موہ پہ یہ رکھ کے آپ کو رکھنا ہوگا یہ نہ ہو کہ پھر آپ آپ کو پرابلم آ جائیں غصہ بہت آئے گا مارس اور سن اپنے گھر میں تو آپ نے ہیستی نہیں ہونا امپلسیو نہیں ہونا غصے میں ریکٹ نہیں کرنا اور ہارش نہیں ہونا اور یہاں پہ آپ نے ایڈوانٹیج لینا ہے یعنی کہ آپ کو ذرنی طور پہ غصے میں اپنی انرجی سیلز ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بار میں کا بار میں کا لڑ آپ کا چوتھے گھر میں تو اپنی مرضی دوسروں پہ تھوپیں گے اپنا فیصلے دوسروں پہ تھوپیں گے اپنے اپنے یعنی کہ کہہ لیں کہ ہر گھار والوں کو کہیں گے میں جو کہہ رہا ہوں اسی پہ کام کریں تمام حالات و واقعت آپ اپنے مرضی سے چلائیں گے فیملی بھی اس کو قبول کریں گے دوسری شادی کے چانس بنیں گے پہلے سے شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو آپ شادی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور فیملی بھی اس کو ایکسیپٹ کر لے گی اگر آپ آلیڈی کوئی ہیڈن شادی کی ہوئی ہے چھپا کے رکھی ہوئی تو یہاں پہ آپ کو ریزیسٹنس نہیں ملے گی اور فیملی آپ کی شادی کو قبول کر لے گی اپن کر لیجئے گا اور یہاں پہ آپ کو آخراجات بہت زیادہ ہوں گے کھل کے پیسہ خرچیں گے ہیڈن افیز میں بھی جائیں گے سیکرٹ اینیمیز کو آپ کافی لتارتے ہوئے نظر آتے ہیں غیر ملکی سفر بھی نظر آتا ہے اگر جیل میں ہے تو وہ اس سے جان چھوٹ جائے گی اگر عثمانی افادات کوئی آئی ہوئی وہ اس میں جان چھوٹ جائے گی لائف ان فارن پلیس آپ کی بہت اچھی ہوگی نیند بڑی اچھی آئے گی منٹل وریز کوئی نہیں ہوگی میس فارچون کوئی نہیں ہوگی یہ ہمارے اس پروگرام کو آپ بہت غور سے سنتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ سال کا انڈ جو ہوگا وہ آپ کو بہت ہی فیدہ دیتا ہوا نظر آتا ہے لیکن انڈ پہ جو آپ کا پیسے جمع کیے ہوں گے جو پیسے آپ نے رکھے ہوں گے اس کو آپ ضرور سے زیادہ آپ کہلیں کہ خرچ کرتے بھی نظر آ رہے تو سارے سال کی محنت کو خرچ نہیں کرنا آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کی جو کہلیں کہ معاشرے میں صدقی ہو سکے اور یہ آپ کو خراب کر سکے اوورال کیپریکار فننانشل پوائنٹ او ویو سے آپ کا بہت یہاں پہ فیدہ بہت زیادہ فیدہ بس ایک چیز یاد رکھئے گا جولائی میں آپ کے سن کو سکیر آ جائے گی اور آپ پہ کام کا بہت بڑھ جائے گا اور آپ پہ پریشر آئے گا آپ کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم بھی تھوڑا سا ڈسٹرپ ہوگا اور سار جوپیٹر جو ہے نا وہ ایکیز دسمبر کو پہلے ہی آ چکا آپ کے چوتھے گھر میں تو یہاں پہ آپ کے چیسٹ کے پرابلم آپ کو تانگ کر سکتے ہیں جولائی گھر ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر یہاں پہ سردی سے آپ کے نمونیاں ہو سکتا ہے دماغ ہو سکتا ہے بلڈ سرکولیٹری سسٹم میں پرابلم آ سکتا ہے سوشل ایکٹیوٹیز میں رکاوٹ آ سکتی ہے تو اس لیے یہ آپ نے چھے مینے تو آپ کے بہت سکون کے ہیں اور چھے مینے آپ کے اوور بیزی اوور برڈن اوور سارا کچھ ہو جائے گا تو اس لیے آپ نے اس سال کو بڑا یعنی ایڈوانٹیجیز خاص اور پھر جنوری فوری مارچ ایپرل یہ تو چار مینے آپ کو بہت کچھ مل جائیں گے پھر دو مینے درہ سکت ہوں گے پھر اغسط امبر آپ کو بہت کچھ مل جائے گا اکتوبر بھی مل جائے گا اور یہاں پہ آپ نے بڑا ٹیک فلو کے گزارنا آگا اگر آپ حسبت ہیں تو آپ نے حسبت جب بھی جولائی میں ڈپریس ہوں تو دودھ کا صدقہ کیجئے گا مئی میں بھی دودھ کا صدقہ کیجئے گا اب ہم اس کو کنکلور کرتے ہیں مختلف یہ سال آپ کا جنرلی کیسا ہوگا یہ سال جنرلی بہت اچھا ہوگا فنانچلی ایڈوانٹیجیز آپ کو مل جائیں گے پہلے چھے مینے آپ کے کمال کیوں گے کمال اس کے بعد آپ پہ کام کا بوجھ بہت بڑھ جائے گا آپ کے پریشر آئے گا کام کا جس سے آپ آپ کو کافی مسئلہ مسئلہ نہیں کمپلیکیشن یہ ہوگا کہ ایک تو آپ بلڈ سرکولیٹری سسٹم کو آپ نے مونیٹر کرنا اور دوسرا بوس کے ساتھ چھے مینے بعد نہیں بگاڑنا آپ نے ہائر اپس کے ساتھ نہیں بگاڑنا پنگا اچھے ہوں گے لیکن چھے مینے بعد کمپلیکیشن شروع ہو جائیں گے خاص اور پہ مائی کا مینہ آپ کو کمپلیکیشن میں لے کے آئے گا اور وہ مائی کا مینہ جو ہوگا وہ آپ کا پانچوہ گھر ہے تو آپ کو یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایڈیوکیشن میں بھی آپ کو رکاوڑ اٹھا سکتے ایڈیوکیشن نان کا آپریشن آف یور سپروائزر یہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ رکافٹیں بھی فیس کرنی پڑے گی لیکن ہارڈ ورک میں آپ اپنے آپ کو نکالنے میں کامیاب ہو جائے اور ایڈیوکیشن میں اس سال آپ کو اچھے رزلٹ ملنے کے پورے چانسز باہر جانے کے خاص ورپے چانسز جب نائنٹ کا لارڈ نائنٹ میں ہوا خاص ورپے یہ جو آپ کا مینہ بنتا ہے ستمبر کا مینہ اگستہ ستمبر میں آپ کو اتنی سپورٹ ملے گی کہ آپ سوچ بنی سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا ہیلت ایشو میں نے ایکسپلین کر دیا کنسیپشن کے پرابلم چھے مینے پہلے چھے مینے آپ کو کنسیپشن کے پرابلم تانگ کریں جب راہو نکل جائے گا تو جولائی سے پھر کنسیپشن کے پرابلم آپ کے سیدھے ہو جائیں گے اور ہیلت ایشو آپ نے اپنا بلڈ سرکلیٹری سسٹم بلڈ پریشر اور لنگز کا بہت خیال کرنا ہوگا خاص اور پہ اگلے نومبر دسمبر میں سموک کا مینہ چیسٹ انفیکشن ہو سکتا رومانس آپ کا بڑا اچھا چلے گا شادی بھی ہو جائے گی یہ سب کچھ چلے گا اگر آپ نے کیپریکون شادی کرنی ہے تو چھے مینے پہلے پہلے آپ جولائی سے پہلے پہلے شادی کر لی گا اگر جولائی سے آگے چلے گے تو پھر سن نیکٹیو ہوتا جب سن نیکٹیو ہوتا پھر شادی نہیں ہوتی اور شادی میں پرابرم بھی آ جاتی ہوتے ہوتے رہ جاتی ہوتی تو جلدی ختم ہو جاتی تو یہاں پہ جو بھی ڈیسی این لینا شادی کا وہ پہلے چھے مینے میں لے لی جی گا اور یہاں پہ سوشل ایکٹیوٹیز آپ کی پہلے چھے مینے بہت اچھی ہوں گی جوپٹر آپ کو بہت نئے دوست یا نئے فیملی کے ساتھ نئے ایکوینٹنس سوشل ورک لوگوں کی مدد کرنا یہ آپ کو بہت اچھا لگے گا لیکن ان سے ٹائم نہیں ملے گا سب سے بیس ٹائم آپ کا سوشل ایکٹیوٹیز میں رمضان کا مینہ ہوگا جس سے آپ بہت انجوائے کریں اس کے بعد سوشل ہو گیا بزنس میں تو اٹھان ہے بزنس تو آپ مار نہیں کہیں گے بزنس میں تو آپ بہت تیز اور بہت کہتے ہیں اشار چلا پاس آ کے انیویسٹ کریں نہ کہ آپ کسی کو پیسہ دیں تو پیسے پھنس جائیں گے بزنس آپ کو اٹھا کے رکھے گا بہت بہت اچھا چلے گا کیپریکون ایک چیز یاد رکھی گا یہ جو آپ کے اوپر سات ستی کا مختم ہوگی کبھی کیپریکون پر سات ستی یاد تو آپ کے دو ڈائی سال برے گزرتے ہیں وہ سات ستی نہیں ہوتی اور اگر آپ سیٹرن لیبرا میں بیٹھا تو بھی ڈیپینڈ ہوگا آپ کے وینس پہ اور اگر آپ کا کیپریکون میں اور ایک ویریس میں بیٹھا تو وہ آپ کا بہت ہی کسی سات ستی کا خطرہ ہی کوئی نہیں تو انجوائے کیجئے گا اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا سنجیدہ لوگو اسے غور سے سنو جب بھی آپ سنیں تو کاغذ پانسل پاس رکھ کے پوائنٹ بنا لیجی گا کیونکہ میں اس نے بڑے ہارڈ ورک کی ہے محنت کی ہے یہ نہ ہو کہ آپ ادھر سے سنیں سکپ کرتے 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 پروگرام سن لیں تو فیدہ کیا ہوا میری اس محنت کا جو میں نے اور اس کو ضائع نہ کیجئے گا اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی